دوستو چیمپئنس ٹروفی کو لے کر کیا پاکستان کا میڈیا کیا انڈیا کا میڈیا ہر کوئی ماشاءاللہ سے اپنی ہانک رہے ہر کوئی اور ویڈاو فیٹر لگاو ہے اسے پتہ ہے کہ کیا ہی کسی نے چیک کر لینا ہے جو موہ میں آتا ہے بول دو یہ وہ والا حساب ہے وہ آپ لوگوں کی لائن بناتی ہے پہلا بندہ دوسرے بندے کے کان میں خسر خسر کرتا ہے پھر وہ دوسرا وہی بات تیسرے کو بتاتا ہے تیسرا چوتھے کو کرتے کرتے جب آپ آخر تک آتے ہیں تو بات ہی بلکل چینج ہو گئی ہوتی ہے پہلے نے کیا بتایا ہوتا ہے جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا آخری والے نے کیا سنا ہوتا ہے جنگل میں مورنی نے مور کو دوسری مورنی کے ساتھ دیکھا تو دونوں کو وہی پر پیل دیا اتنا ڈیفرنس آ جاتا ہے اتنا ڈیفرنس بات چینج کونسٹ چینج جسے کہتے ہیں نیریٹیو سارا چینج یہ چینپنسٹ آفی سے ریلیٹیڈ 99% اسٹم خبرے جو ہے نا وہ بھائی سار کوئی اپنی ہانک رہے اب یہ لیٹس دیکھ لو ایک دو گروپس آ گئے ہیں سامنے چینپنسٹ آفی سے ریلیٹیڈ اب ان کا ٹائٹل لکھا ہے انیشل گروپس مجھے انیشل گروپس والے کونسٹ کی سمجھ نہیں آئی چینپنسٹ آفی میں دو ہی گروپس ہوتی ہیں کیونکہ آرٹھ ٹیمیں ہوتی ہیں آرٹھ ٹیمیں کہاں سے آتی ہیں وہ ورلڈ کپ سے اٹھائی جاتی ہیں ورلڈ کپ کی جو آرٹھ ٹیمز ہوتی ہیں جیسے ابھی دوزار پچیس کی جو چینپنسٹ آفی ہے اس میں ورلڈ کپ دوزار تیس کی جو پہلی آرٹھ ٹیمز ہیں وہ کھیلیں گی تو دو گروپس بن گے انیشل گروپس کی مجھے سمجھ نہیں آئی مطلب کیا آپ ابھی کاغزی کاروائی کی ہے مطلب گروپس دو بنا دی ہیں چلو چار چار تو کرو نا اور نہیں نہیں کھانا لگنے میں تو ابھی ٹائم ہے تم لوگ یہ تھی دیر میں تاش کھیل لو نا بازی ایک ایک لگا لو چار چار کر کے یہ وہی والا حساب ہے کہ چلو چار چار تو ہو جاؤ نا باقی بات کی بات میں دیکھی جائے گی اب گروپ چلو وہ بھی سن لو گروپ ون یا گروپ اے کر لو پاکستان، انڈیا، نیوزیلینڈ، بنگلہ دیش ٹھیک ہے گروپ بی یا گروپ ٹو آسٹریلیا، انگلینڈ، ساؤتھ ایفریقہ، افغانستان سری لگا نہیں ہے اور سری لگا آپ کو پتا ہے کیوں نہیں ہے کہ وہ فرسٹ ایٹ ٹیمز میں نہیں آ سکی تھی ورلڈ کپ دوزار تیس میں تو اس وجہ سے وہ کالیفائی نہیں کر سکی اب یہ دو گروپ بھی سامنے آ گیا ہیں کہ چیمپنز ٹروفی میں یہ گروپ ہوں گے اچھا انڈیا کے سرلیٹڈ میں ایک اور چیز جو بہت زیادہ پڑڑا ہوں ہر میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے فرسٹ مارچ ڈیٹ ہوگی پاکستان اور انڈیا کے میچ کی یہ میچ لاور میں کھیلا جائے گا انی دیو کس نے بتایا ہے آئی سی سی نے اعلان کی ہے پی سی بھی نے اعلان کی ہے یہ پکا کر کے بیٹھے ہمیں فرسٹ مارچ کو ان دونوں ٹیمز کا میچ ہوگا اب بھائی آئی سی سی کچھ نہیں بول رہا بی سی سی آئی چپ ہے پی سی بھی نے ایک وہ جیسے کہتے ہیں انیشل وہ آپ ایک درخواست ہی نہیں جمع کراتے ایمی جسے کہتے ہیں درخواست ڈال دیتے ہیں کہ یار سرکاری خاتوں میں مطلب بلفرز آپ نے گیس کا کنیکشن لگانا ہے تو آپ میٹر کے لیے ارزی سی ڈال دیتے ہیں کہ یار اگر بات چیت اس پہ آگے بڑی تو پھر مزید ڈیٹیلز دے دیں گے پی سی بھی نے ویسے ہی نا ایک جمع خرچی کے لیے ایک نا وہ پرپوزل سا بنا کر آئی سی سی کو دیا تھا اس میں کچھ اس قسم کی ڈیٹ شیٹس تھیں انہوں نے انڈیا کا میچ کا بھی انڈیا کے میچز کا بھی وہ اسی پرپوزل کا حصہ تھے کہ سارے میچز لاور میں کروا دیں گے ٹریبل نہیں کرنا پڑے گا فلانا ٹم کانا اس میں کہیں یہ میرا خیال ہے ڈیٹ شیٹ تھی وہ آئی سی سی کے پاس گئی آئی سی سی چھپ ہے اس کے اوپر وہ آئی سی سی نے بی سی سی کو بھی ریفر نہیں کیا ابھی تک ادھر فرسٹ مارچ کو میچ ہوگا انڈیا پاکستان کا فرسٹ مارچ کو یہ سستی نرگست دستی بن جاتی ہے بتانی کیا کرو گے بھے تم یہ اتنا جھوڑ بول کے بھئیہ کوئی ابھی دیویلپمنٹ نہیں ہوئی ابھی تک صرف بات وہی ہے ابھی تک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کیا کنفرم چیزیں ہیں پی سی بھی نے کہا جی کہ چیمپنز ٹروفی پاکستان میں ہوگی ہم کسی ہائیبریڈ موڈل کو نہیں مانیں گے ٹھیک بی سی سی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ ہماری گورنمنٹ ہمیں کیا جسے کہتے ہیں وہ دیتی ہے اس کے ساتھ سے ہم چیمپنز ٹروفی کا ڈیسائیڈ کریں گے تھوڑا سا پہلے کا بیان جے شاہ کی لیٹس سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم ٹارگٹ کریں گے چیمپنز ٹروفی کو اور ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل کو جے شاہ نے صرف یہ بات کیا کہ ہم ٹارگٹ کریں گے چیمپنز ٹروفی کو کہاں یہ جے شاہ نے نہیں کہا یہ اس نے نہیں بتایا کہ بھئیہ کدھر کیوں کیسے نہ بس یہی تک ہے آئی سی سی چپ ہے کہ بھائی بی سی سی آئی والے جو ہیں وہ کوئی اپنا ساتھ کتاب کر لیں اپنی گورنمنٹ سے بات کر لیں اس کے بعد پھر ہم دیکھیں کہ بھائی کیا کرنا ہے چیمپنز ٹروفی کا یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آئی سی سی نے ڈنڈا دے دی ہے بتا دی ہے صاف صاف کہ پاکستان میں ہی ساری چیمپنز ٹروفی ہوگی کھیلنا ہے تو کھیلو ورنہ جاؤ کھڑے کے اندر ایسا ہے کہ جو ریوینیو سسٹم ہوتا ہے نا کرکٹ بورڈز کا اس کے اوپر نا زیادہ مشکل نہیں ہے وہ سمجھنا چارٹس وغیرہ بنا کر موٹے موٹے حروف میں بتایا گیا ہوا ہے کہ کون سا بورڈ آئی سی سی کے ساتھ کتنا ریوینیو شیئر کرتا ہے انڈیا بی سی سی آئی کا جو بورڈ ہے نا کرکٹ کا وہ سب سے زیادہ ریوینیو شیئر کرتا ہے تو ایسا ہے کہ گھر میں سب سے زیادہ پیسہ لانے والے بیٹے کو ماں باپ کچھ نہیں کہتے اسی مٹی میں ہے نا اب بھی میں بھی ادھر ہی رہتا ہوں اور گھر کا وہ بچہ جو جتنا مرضی شور مچالے گھر میں کچھ پیسے نہ لارا ہونا تو وہ نلہ ہی کہلاتا ہے بس یہ سیمپل سی اگزمپل دے رہا ہوں کہ بھئیہ گھر میں جو سب سے زیادہ پیسے لاتا ہے وہ بچہ فراڈ کرے وہ دھوکہ دے وہ شراب پی کرائے وہ جسے کہتے ہیں ہر کسی سے لڑتا ہو وہ جو مرضی کرے ماں باپ اس کو کہتے ہیں ماں صدقے یہ ہمارے ہے کونسپٹ تو مان لو باقی کوئی جتنا مرضی شریف ہے اس کے بارے میں کبھی کمپلین نہیں آئی حاجی ہے نمازی ہے پریزگار ہے متقی ہے کبھی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا ہمیشہ زمین پر دیکھا ہے بے شکا کہ اسے آگر بس ٹھوک جائے چیپٹر کلوز ہے اس کا بھائی ماں باپ کی نظر میں تو آئی سی سی والے پاگل ہیں سب سے بڑا جو ان کو ریوینیو دیتا ہے بورڈ وہ اس کو ڈنڈا دے لیں گے کیا رہا کومن سینس یوز کیا کرو جانے منز پلیز مجھے پتہ گرمی بہت زیادہ ہے لیکن یہ گرمی اتنی نہیں ہے کہ آپ اپنی کومن سینس نہ استعمال کریں گرمی میں بھی سڑک پار کرتے ہوئے ادھر ادھر تو دیکھتے ہیں نا آپ ایسا تو نہیں ہے کہ گرمی دماغ کو اتنی چڑ گئی کہ آپ کی آنکھوں کے آگے سے لائٹ ہی چلی گئی اور آپ سیدھا ہیوے پر نکل گئے تو ادھر بھی استعمال کر لو سب فیک نیوز ہیں سب جھوٹ ہیں سب فراڈ ہیں ابھی تک جو جو ڈیویلپنٹس ہوئے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے پی سی بی کا ایک انیشل پرپوزل جو کاغذی کروائی ہے اسی کے اوپر پی سی بی تھوڑا سا پلس تر پلس تر کر دے گا جب یہ اگر آئی سی سی اور بی سی سی آئی کے طرف سے سب سیٹل ہو گیا اچھا بی سی سی آئی کیا کہتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے جے شاہ کی لیٹس ٹیٹمنٹ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ٹیم انڈیا کو کوئی دکت نہیں ہے میں آپ کو ملٹیپل وڈیوز میں بتا چکا ہوں ٹیم انڈیا کو کوئی دکت نہیں ہے بھئیہ لیکن وہ کہتے ہیں ہمارا کام ہے صرف کھیلنا کہاں وہ ہمارا کام نہیں ہے وہ بورڈ ڈیسائیڈ کرے گا بورڈ کہتا ہے کہ بھئیہ یہ ہمارا کام نہیں ہم دیکھیں گے پہلے اپنی گورنمنٹ سے پوچھیں گے تو یہ سیریز آف ایونٹس ہوگی اور یہ ہوگی چیمپنز ٹروفی سے کچھ ٹین پہلے اس سے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی کوئی آپ کو پوزیٹیو قسم کی نیوز ملے گی کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بی سی سی آئی بلکل ہی کام نہیں کر رہا بی سی سی آئی کا موڈ ہی نہیں ہے پاکستان کی طرف ٹیم بھیجنے کا یا چیمپنز ٹروفی میں پارٹیسپیٹ کرنے کا ایسا بھی نہیں ہے جیشا کی سٹیٹمنٹ صاحب بتاتی ہے کہ بی سی سی آئی نے ٹارگٹ کیاوے چیمپنز ٹروفی کو کھیلنا کیسے ہے وہ بات کی بات ہے تو برائے مہربانی چیمپنز ٹروفی سے ریلیٹڈ کسی فیک میوز کے اوپر مر جائیں جو جو کچھ ہو رہا ہے ابھی تک اتھینٹک وہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد ابھی تک اور کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ کو آئی سی سی والوں کے ننگے ڈانس کی ویڈیوز بھی دکھا دیں جس میں وہ کہہ رہے ہوں کہ مان گیا ہے بی سی سی آئی ہم بھیجیں گے ٹیم انڈیا کچھ بھی نہیں ہے ویڈیوز بھی اب بن جاتی ہیں تو جب تک ایک اوفیشل سٹیٹمنٹ نہیں آ جاتی آئی سی سی بی سی سی آئی اور انہی دونوں کی طرف سے مین اور بی سی سی چھوڑو چیمپنز ٹروفی کو بھائی دی بھائی یاد آگیا مجھے اچانک سے چیمپنز ٹروفی کو لے کر آئی سی سی نے تو ابھی کسی اور کرکٹ بورڈ سے رابطہ نہیں کیا بی سی سی آئی تو بہت بات کی بات ہے ہاں ہاں کسی اور سے بھی ابھی تک رابطہ نہیں کیا یہ کیا موڈ ہے بی سی سی آئی تو بات کی بات ہے تو یہ ساری فیک نیوز ہیں ایسے ہی ہے کیا کریں لائکز شیئرز لینے کے لیے میں نے بتایا جس کا جو دل کرتا ہے بول دیتا ہے فیک نیوز کی دنیا میں نہیں رہنے کا بہت ڈینجرس دنیا دماغ خراب کرتی ہے چھوڑو چل کرو بس اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال لکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آم